شلیے بڑھیں گے اگلی خور کی طرف ایک طرف سینکو کو لے کر سرکاریں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں وہیں دوسری طرف پرشاسن سینکو سے چھل کرتا ہے سندر نگر میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے دیکھئے اس خاصر پورٹ کے جلگے پھر چھلکا سینک کے پریوار کا درد سینک کی زمین سے زبرہ نکالی جا رہی سڑک چارہ گہا پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں دبنگ سرکاری زمین سے نکالی جا سکتی ہے سڑک پرشاسن پر دبنگوں سے ملی بھگت کا آرو سندر نگر میں سڑک بنانے کے لیے پرشاسن زبرن ایک سینک کی زمین لے رہا ہے جبکہ سڑک کے لیے یہاں چارہ گہا کی سرکاری زمین ہے جس پر دبنگوں کا قبضہ ہے اور دبنگ یہاں کھیتی کرتے ہیں معاملہ یہاں کے کپاہی پنچائت کے ڈھوڑوا گاؤں کا ہے جہاں آئی ٹی بی بی میں تنات ایک سینک کا پریوار ہیتا ہے پریوار میں بزرگ پتہ ہیں اور سینک کی پتنی ان کی گاؤں میں رہ کر سیوہ کرتی ہے پیڑت پریوار نے پرشاسن سے اپنی زمین میں سڑک نہیں بنانے اور چارہ گہا کی زمین سے سڑک نکالنے کی گوہا لگائی ہے میری پتر مول سنس آئی ٹی بی کی سینک ہیں میں کیلہ یہاں سے آگا ہوگو کے ساتھ رہتے ہیں بچے میری زمین خسانہ مددوست بیاری میں سے سڑک نکالی گئی ہے جو میں اس کے بدلے سرکاری بوں میں سے سڑک نکالی جائے گرامیڑوں کا کہنا ہے وہ کئی بار پرشاسن سے دبنگوں کی شکایت کر چکے ہیں لیکن ادھکاروں کے کانوں میں جو تک نہیں رہیں گی گرامیڑوں نے ڈی سی پر بھی دبنگوں سے ملی بھگت کا آروپ لگایا ہے وہی جب اس بارے میں پنچائے پردھان سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ سڑک سرکاری زمین سے کیوں نہیں نکالی گئی یہ پرشاسنک ادھکار ہی بتا سکتے ہیں ایک طرف تو سرکارے راشتواد اور سینکوں کے نام پر دم بھرتی رہتی ہے اور راجنیتک دل اپنی سیاست چمکانے میں لگ رہتے ہیں لیکن دوسری طرف سینک کا پریوار تمام مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے اور پرشاسن ملی بھگت کا انہیں پرطاڑت کرتا رہتا ہے ای ٹی وی کے لیے سندہ نگر سے نتیج سینکی ریپورٹ